اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی اور پھر نکالا آزمین سے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے یعنی پانی کی برکت سے ہی درخت بڑے ہوتے ہیں کیتیوں کی شکل میں یا فروٹس والے درخت ان کو جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے ملتی ہے جس کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے وَسَخْرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْوِ اور اسی نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتی چلے پانی کے اندر اس کے حکم سے ظاہر ہے اس کے ذریعے پھر رزق جڑا ہوا ہے سفر جڑا ہوا ہے یہ سب کچھ کشتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اب تو یہ اس موڈرن دور کے اندر جو سی فوڈ کی جو کلکولیشنز آ رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلانیٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے صرف سی فوڈ اتنا ہے کہ ایک ہزار سال تک انسانیت اس سے کھا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بہن دوائز کیا ہے اب دنیا میں تو اس وقت کئی ملکوں کی اکانومی سی فوڈ کے اوپر چل رہی ہے ہمارے ملک میں بھی چکے ہم صرف ایک کراچی کا یا بلوچستان کا حصہ لگا رہا ہے اس لئے لوگ کو آئیڈیا نہیں ہے ادروائز وہاں کی جو مچھلی ہے وہ آپ کو پنجاب میں بھی مل رہی ہے ٹرینز کے ذریعے اس میں برف کے ذریعے سٹور ہو کے یہاں تک پہنچتی ہے لیکن جو ملک ڈیپینڈنٹ ہے ٹورٹلی اس کے اوپر جو سمندری ملک ہیں جس طرح بنگلہ دیش کا ایک اچھا خاصہ حصہ رزق کا وہ سمندر سے پورا ہو رہا ہے انڈونیشیا ملیشیا ان لوگ کے رزق اللہ تعالی نے جھوڑا وین چیزوں کے ساتھ تو سی فوڈ اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں ظاہر ہے اللہ تعالی ہی نے ہواوں کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے بادبان کی کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اندر قوتیں اچھال رکھی ہے بوائنسی کی فورس جس کی ویسے کشتی چلتی ہے اثر ویس تو کبھی کشتی پانی کا بوجھ نہ اٹھا سکتی سوئی ڈوب جاتی ہے کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو سکھا دیا کہ کس طریقے سے کشتی آپ نے برانی ہے اور اس کے ذریعے رزق جوڑا رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے آپ کتنے ہیوی انجن بھی لگا لیں اگر سمندری طوفان ایک خاص لیمٹ سے بڑھ جائے تو جہاز تو ڈوب جائیں گے ابھی بھی جہاز ڈوب رہے تو اللہ تعالی نے مسخر کیا ہوا ہے اب تو ہر انسان نے وہ راستے بھی دریافت کر لی ہیں سمندری جن کے اندر اس طرح کے طوفان کم سے کم آتے ہیں اس لیے انہوں نے راستوں کو فکس کیا ہوا ہے جب روٹین سے کوئی جہاز ہٹتا ہے تو تب ہی وہ اس وقت پھر پھاس جاتا ہے کسی سمندری طوفان کے اندر ادر بھائیس معاملات اس لیقے سے چلتے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا ظاہرہ دریاؤں کو مسخر کر کے ہم نے ڈیم بنائے ڈیم آج کے نہیں بھی بن رہے ڈیم تو قبلت بسی بن رہے اور پھر ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کر کے کھیتیوں کو سراب ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے ورنہ آپ بتائیے کہ اگر یہ پانی سمندر سے لانا پڑے وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے وہ تو نمکین پانی ہوتا ہے گلیشیرز کے اوپر یہ پانی سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پر آپ ذرا کلکلیشن کریں ہزاروں کلومیٹر سے وہ پانی انڈر گریوٹی چلتا ہے اس سے پہلے سورج اسے پگلاتا ہے اور اس سے پہلے سٹور کرتا ہے اللہ تعالیٰ گلیشیرز کی فارم میں ورنہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے تو ٹینک چاہیے نا ان کی دیواریں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا کہ ٹینک کے بغیر ہی پہاڑوں کے اوپر برف وہ جمیوی حالت میں سٹور ہوتی ہے اور وہ برف بھی وہاں سورج کے ذریعے پہنچی ہے کیونکہ سورج نے ہی ایوپوریٹ کیا ہے سمندر کے پانی کو نمک گدری رہ گیا پانی ایوپوریٹ ہوا اور بارش کی شکل میں اور برف کی شکل میں گلیشیرز کی فارم میں ہزاروں کلومیٹر دور انچائی پہ پہنچا یہ اب آپ کو اس انچائی کی قدر بھی آئے گی یہ جو نیچرل ہیڈلہ نے دیا ہوا ہے اور پھر اسی سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے پکھلاتا ہے اور پھر پانی کے دریاء چلتے ہیں بغیر کسی موٹر کے انڈر گریوٹی چل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ نیچرل سلوپ رکھی ہوئی ہے ورنہ پانی نہ چلے اور ہماری زمینوں کو سراب وہ دریاء کرتے ہیں اگر ہمیں وہ خود موٹر لگا کے یا جانوروں کے ذریعے پانی بھار کے لانا پڑے تو پھر تو انسان پہاڑوں پہ ہی جا کے رہیں گے یہاں تو آپ لائیں نہیں سکتے تو یہ وارٹر سائیکل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے موٹ ذات میں سے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ گنوارا ہے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے گروڑ کرے گا اس رکوع کی آخری آیت کے اندر وَسَخَرَ لَكُمَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اسی نے مسخر کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی بحیثے تو ہم سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتے نہ ان کے اوربٹس کو چینج کر سکتے ہیں مسخر ہمارے لئے کر دیا ہے ہماری خدمت میں لگا دیا ہے دنیا میں جو جاندار ہیں وہ تو مسخر کی ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی اتنے بڑے اونٹ کو نکیل سے پکڑتا ہے تو کدنی شرافت کے ساتھ اونٹ چلتا ہے حالانکہ اونٹ کی طاقت چھوٹا سا بچہ کیا کر سکتا ہے یہ مسخر ہوا ہے البتہ سورج کو اس طریقے سے تو مسخر نہیں کیا ہوا کہ سورج کو ہم کچھ چنائیں لیکن اس طریقے سے مسخر کر دی ہے کہ سورج کی برکت سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں بارشیں برس رہی ہیں گلیشیرز میں برف سٹور ہو رہی ہے سورج کی مدد سے وہ پگل رہی ہے وہ پانی کے دریاء اوپر بھی چلتے ہیں زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں ہم زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں اوپر کے دریاؤں کو سٹور کر کے ڈیم بناتے ہیں تو سورج مسخر ہوا ہے اور آپ تو سرکار پاکستان میں لورڈ شیڈنگ کے بعد تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورج کیسا مسخر ہوا ہے سورج کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے اور دن با دن یہ اتنا سستہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بجلی کوئی مسئلہ نہیں رہے گی ہم غریب ملکوں کا امیر ملکوں کا تو ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں قیامت کی نشانیاں دیر سے پوری ہوں گی یہاں پہلی قیامت کی نشانیاں آگئی ہوئی ہیں سو کارڈ جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں تو یہ مسئلہ اللہ تعالی نے حال کر دی ہے انسانیہ سوچ رہی تھی کہ تیل دوہزار پچاس تک ختم ہو جانا ہے زمین سے تو گاڑییں کیسے چلیں گی ہوای جہاز کیسے اڑیں گے انرجی کی ایک آلٹرنیٹیو چیزیں مجود تھی وینڈ انرجی بھی مسئلہ آ رہا تھا اسے سٹور کیسے کریں اب دیکھیں وہ لیتھیم کی جو بیٹریز ہیں ابھی تو نیکس ٹیکنالوجی کو اس سے اوپر بھی آئے گی اور آستہ آستہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے اللہ تعالی نے یعنی جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے زمین کے اندر سارے اسباب رکھ دیئے مخلوقات کے لئے ہمارے اب آجداد نے تو سوچے ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ زمین میں رکھا ہے اللہ تعالی نے جو ایکسپلور ہوگا وہ وقت کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے تو سورج مسخر ہوا گا ہے ورنہ اگر سورج اپنی مرضی کرنا شروع کر دے کہ ایک دن آپ سولر پلیٹ بنائیں اگلے دن وہ کہیں میں اس میٹیریل سے تو فور ٹانس کو ٹریول ہی نہیں کرماؤں گا کوئی نئی پلیٹ بناو تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کامیاب ہوئی نہیں سکتی اگر پیٹرول انجن بنایا ہے انسان نے تو پیٹرول کی پرفارمس کے پر بنایا ہے اگر پیٹرول کہنے جی آج تو میں اتنی ہیٹ کے اوپر آن رہا ہوں اگلی دفعہ آپ نے بڑا پلاگ لگانا ہے تو آپ روزارہ پلاگ ہی چینج کرتے رہے تو یہ جتنے فیزیکل فینامن آف نیچر ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کی ہیں خواہ انسان ٹریٹ انہیں کنٹرول کرے یا ان کے ذریعے نفع اٹھائے برحال یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مسخر کر دی ہے اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو برابر چل رہے ہیں ان کے ذریعے ہم لیونر ایئرز اور سولر ایئرز کا بھی اپنا معاملہ لے کے چلتے ہیں یہ تو اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا اور اب تو کئی اور چیزیں سامنے آگئی ہیں ایون آپ چاند کی چودھویں رات کو اگر اپنی سولر پلیٹس کی کلکلیشن دیکھیں نا تو کچھ وارٹس وہ بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی کیونکہ روشنی کی وقت سے بنا رہی ہوتی ہے نا چاندری راتوں میں بڑے تھوڑے سے میرے پاس جو سات آٹھ کے بھی ایک سسٹم لگا ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس وارٹ وہ چاند کی رات میں بھی بناتا ہے تو بہت بڑا ایک فگر اس اعتبار سے تو ہے بیس وارٹ اگر بہت بڑے لیبل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسنا چائنہ کے اندر پہاڑوں کے اوپر جسنا جنگلات ہو گئے ہوتے ہیں اسنا پلٹے لگائی ہوئے ہیں تو جہاں پہ گیگا وارٹس کے اندر یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں وہاں تو ہزاروں وارٹ تو پروڈیوز ہوئی جائیں گے نا چاند کی روشنی میں بھی تو یہ سب کچھ وہ حصہ مسخر ہوا ہے جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں بتا چلنا ہے اگلے زمانوں کے لوگ تو بس یہ کہتے تھے چاند گول ہو گیا چودمی تاریخ آگئی اب یہ ہاف ہو گیا یہ اکیسمی آگئی اور یہ کم ہوتے ہوتے اور پھر ساتھ تاریخ آئے گی تو یہ سیمی سرکل ہوگا سرکل میں چودہ ہو جائے گی اور یوں ایک آسمانی کلنڈر کے طور پہ سے دیکھتے تھے سورج کو بھی آسمانی کلنڈر کے طور پہ لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ادھر آیا چھے زور کمک ہو گیا ہے اب یہ غروب افتاب ہو گیا ہے بس یہ تھا ٹوٹل یا گوشت کو آپ سکا لیتے تھے سٹور کرنے کے لیے کیونکہ برف والی ٹکنالوجی تو نہیں تھی تو گوشت کو خوش کیا گاتا تھا اس کی باریک سی وہ لیئرز کٹ کے آج بھی جو غریب لوگ ہیں اسی طریقے سے ان کے بعد فریج نہیں ہے اور وہ ایسا سٹور ہوتا ہے آپ بیشک چھ مہینے بعد استعمال کریں بلکل تازہ ہو جاتا ہے وہ اسے وہ سورج کی روشنی میں سکاتے ہیں یہ چیزیں تھیں جو انسان کر رہا تھا کپڑے خوش کر لیے دھوب میں ڈال کے ویٹیمن ڈی لے لیا سیت کے لیے یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی لیکن اب جو کچھ آپ کو پتا چل رہا ہے ابھی پتا نہیں اور کتنا کچھ سائنس کی برکت سے پتا چلے گا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَنَّهَارَ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں یعنی ہماری خدمت میں لگا دیا ہے رات دن رات دن اور انسان کے ساتھ کیا کمزوری ہے اللہ نے اٹیج کر دی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اگر آپ نیند پوری نہ کریں اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ کی مشین پرفارم ہی نہیں کر سکتی اس لیے یہ رات دن کا سسٹم بارال انسان کو مجبور کرتا ہے دیکھیں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے فورا ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ رات ہوگی ہے رات کو گھر پہنچنا چاہیے آپ مجھے بتائیں اگر سورج ایک دن تو پانچ بجے غروب ہو رہا ہے اگلے دن رات کو دس بجے ہو تو ہمارے سارا ٹائم ٹیمیلی ڈسٹرپ بھوڑے گا اگلے دن صبح جلدی نکل آئے پھر کیا کریں گے یہ سب کچھ جو روٹین کے مطابق چال رہا ہے اس کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے سارے معاملات کو سیدھا رکھا ہے ادر بیس تو ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے نہ معاش کا سلسلہ نہ آرام کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور اس نے ہر چیز تمہیں عطا فرما دی ہے جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو یعنی تمہارے لیے ریسورسز رکھ دی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهُ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو لَا تُحْسُوهَ تم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے یہ گنگلو یہ نہ ہے کتنی گنوائی جائیں یہ موٹی موٹی جو گنوائی ہیں نا ان کی باریکیاں بھی گننی شروع کریں تو پھر وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورة القحب میں اور سورة لقمان کے اندر فرمائی ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت جو ہیں یہ کلمیں بن جائیں سمندر جو ہیں وہ سیائی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی شامل ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے اللہ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہوئی ہے نا یہ سب اللہ کے کلمات ہیں بے شک انسان جو ہے وہ ظالم ہے زیادتی کرنے والا ہے اپنے اوپر ہی اللہ پہ نہیں اور ناشکرہ ہے سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے شرک کر کے نعمتیں اللہ نے دیئے اور ان کو مخلوقات کی طرح منصوب کر دیتا ہے اس لیے کہا گیا انس شرک لظلم نعضی بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا کے نعوذ باللہ مخلوق کے مقام پہ لے آتے ہیں یہ ظلم ہے اللہم اعننا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک آمین